اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ تیسے دے پھر کل ہے پھر جمراتے ہیں پھر چلی 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 اب زندگی بھی شروع ہو گئے نا بچیوں کی برث ڈے جو مناتے ہیں یہ خالص کافروں کی سنت ہے انگریزوں کی نسارہ کی سنت ہے اسی لیے وہ کیک کاٹتے ہیں اوپر جناب مومبتیاں لگاتے ہیں پھر ہیپی ٹو برث ڈے تو یوں ان کے نعرے لگاتے ہیں یہ تو کافروں کا طریقہ کھار اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اگر تمہیں منانا شوق ہے نا تمہیں جیسے حضور کا ایک ملاد بناتے ہو حضرت آدم سے شروع کرو اور تمام پیغمبروں کا مناؤ میں دیکھوں تمہاری محبت صرف یہی ملاد ہی مناتے نہ ہو باقی کوئی دنیا کا کام نہیں ہو اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے کسی کی برث کے دن مبارک آباد دینا بیدت ہے نجائز ہے سب سے پہلے تو تم اپنے اببہ کو مبارک آدم کو کب پیدا ہوئے تاریخ آتی ہے تمہیں والدہ تمہاری بی بی ہوا کس تاریخ کو پیدا ہوئی ہو بھی میاں تھے اپنی برث دے پہ اپنے آپ موشی کو مبارک آباد یہ بی درت ہے کافروں گریب آجائے برث دے مناؤ اور یہ کرو اور سالگیرہ مناؤ فلان کرو اس کو ہم مسلمانوں نے اپنے اندر ایسا لے لیا ہے بچوں کی سالگیرہ پر کیک کٹا جا سکتے ہیں ہاں بلکل انگریزوں کی سنت ہے اس کو لازم پکڑو حیدی برث دے ٹوئی ہو یہ کہ نبی پاک نے فرمائے اب تو آجائے میں شادی کی بھی سالگیرہ مناتے ہیں کہ جی ایک سال گزر گیا اب دو سال گزر گیا اب تین سال گزر گیا یہ پتہ نہیں خوشی ہوتی ہے یا کہتے ہیں ابھی تک گلے میں پڑی ہوئی ہے جان نہیں چھوڑی ہے نماز کی حالت میں انسان یہ اپنے شرمگاہ پہ ہاتھ لگ جائے نماز دور جاتے ہیں ہنفی مسرک پہ ذہنے دورتی لیکن بعض علماء عدیس کہتے ہیں کہ ہاتھ لگ جائے دورتی جائے تو احتیاط کیا کرنا نماز میں بھی ہاتھ لگاتے رہتے ہیں خوش تو شرم کرو یہ ہاتھ پھر کہتے ہیں مقی صاحب نراض ہے انتفاق اگر ہے کیا تم نماز پڑھ رہتے ہیں کہ تمہیں ہاتھ لگیا نماز ہی نہیں ہوتی اگر صدد چھپا ہوا نہ ہو ہاتھ کہتے ہیں تمہارا لگیا بس چھر خانی ہے اور مسئلہ کچھ نہ دھڑا ہے ایک آدمی اینجوے اور شراب کا عادی ہے وظیفہ بتا دیں میرا بھائی سب سے بڑی کی تو ہے اس کے والدیں اس کے لیے دو رکاب نماز پڑھ کے اور دوسری بات یہ ہے کوشش کرو کہ اس کو کسی طرح کسی اللہ والوں کی جماعت میں داخل کر دو ان کے ساتھ میں رات ہے انشاءاللہ پھر ممکن ہے اصلا ہو جائے ورنہ یہ ایسی باتیں ہیں کہ بڑی مشکل سے چھوڑتی ہے اور چھوڑنے کا حل بھی یہ ہی ہے کہ صحبت بدلے کہتے ہیں جی کے علم بیگ سے میں نے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں گوش بلازیر سے آتا ہے تو نہ کھایا کریں گا لیکن پھر عمرہ کیسے ہوگا جب تک یہ بیگ کا بلوست نہیں کھائیں گے تو عمرہ تو مکمل نہ ہوا عمرہ تو تب مکمل ہوگا جب تک تین چار بلوست یہ کھا لیں گے اللہ کے مطلب جب وہ کہتے ہیں کہ بلازیر کی بلوست نہیں کھاؤ ہمارے گاؤں کے مولوی صرف کہتے ہیں خیر خیرات نہ کریں یا کم مسجد شریف میں دل چھیک ہے جی نا مسجد دل سے اور زیادہ سواب ہے یہ نہ ہو کہ مسجد کے نام پہ مولوی ہی کھا جائے لیکن اگر مسجد میں لگانی ہے یہ مدل سے میں وہ زیادہ سواب ہے وہ تو صدقہ دائم ہے ہمیشہ رہے گا کسی کو چاہل کھلا دی وہ تو کیا تھا کہتے ہیں جی کہ تفسیرِ قرآن میں کرسی کے اندر رکھتے ہیں اور آپ اوپر بیٹھتے ہیں جب بیٹھتا وہ نکال چکے ہوتے ہیں وہ جو تفسیریں اندر رکھتے ہیں نا کرسی میں جب میں کرسی میں بیٹھتا وہ نکال چکے ہوتے ہیں بعد میں رکھتے ہیں یہ جھوٹتا ہے نا کہ کوئی اطلاع کرنے کا موکہ تو بھی لیں اگر بھینس ہوئی گائے کی گوبر کو خوشک کرکی اپلے بنا کے پھر آگ جلائی جائے اس پہ کھانا پکایا جائے تو کیا ہے وہ تو جل گئے خوشک ہو گئے آگ میں پڑے ہوئے ہیں پھر بھی تمہیں تصویری نہیں ہوئی تمہارے اندر تو خود گوبر بلکل جتنا کھڑا ہوا ہے نہ جلا ہے نہ کہیں نکلا ہے تمہارے کھانے میں فرق نہیں آتا ہے تو اس اُبلے میں پکائے ہوئے کھانے کا مطلب پوچھ رہے ہیں باشاں موسیقا موسیقا